اسلام علیکم سٹورنٹس ویلکم تو انفینیٹ پلس آج کے اس لیکچر میں ہم جو کہ لیکچر نمبر فور ہے اس سے پہلے آرہی تین لیکچر ہو چکے ہیں آپ لازمی دیکھئے گا اور اگر کسی کو لیکچرز ریکارڈڈ فارم میں نہیں ملتا تو وہ میرے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتا ہے دیو سٹورنٹس آج ہم چیپٹر نمبر فور کو فائیو کو سکس کو سیون کو یعنی کہ آج آپ کی جو اسائیمنٹ ہے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ چیپٹر نمبر ون ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون تک آپ نے کام کرنا ہے اوکے یعنی آج کا آپ کا ٹارگٹ ہے چیپٹر نمبر فور فائیو سکس سیون میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ ریڈ آؤٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے جب آپ کی یہ بک کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ نے انشاءاللہ جل میں آپ کا ایک ٹیسٹ رکھوں گا جس میں سے آپ کے کچھ questions پوچھے جائیں گے پریپریشن کی پلیسی میں نے کچھ اس طرح بنائی ہے یا سوچی ہے کہ students کو جتنا ہو سکے اچھے سے اچھے material پروائیڈ کیا جائے اور ان کا تیسٹ لیا جائے مجھے کافی سارے students کی suggestions بھی آئی ہیں تو اگر آپ مزید بھی کوئی suggestions دینا چاہیں یا کوئی issue ہو تو آپ text کر کے پوچھ سکتے ہیں نمبر ہمارا 0304 2291893 ہے ہم پڑھتے ہیں chapter 4 کو اس سے پہلے تین chapters آپ نے اچھے سے پڑھے ہوں گے جو بھی issue ہو مجھے بتائیے گا میں اس سے related lecture بنا کر اپلوڈ کروں گا اب decimal کیا ہے decimal کے بارے میں ہم readout کر لیتے ہیں a decimal is a number that is written using the base 10 اب بڑا important mcq جہاں سے بن سکتا ہے کہ decimal کیا ہوتا ہے ایک number ہوتا ہے جو کہ use کیا جاتا ہے base 10 place value system base 10 کی value system میں یہ place کرنے کے لیے آپ کے پاس decimal جو ہے وہ show کیا جاتے یا لیا جاتا ہے decimal point separates the ones and tenths digits یہ بھی بڑا important آگیا decimal کس چیز کو separate کرتا ہے تو آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ decimal جو ہے وہ decimal point separates the ones and tenths digits یعنی کہ جو decimal کا point ہوتا ہے وہ کس چیز کو separate کرتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ بڑی بات important ہے اور قابل طلب ہے آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے اگر addition بتائی گئی ہے decimal کی اس کے بعد اس سے آگے آپ کو بتائی گئی ہے آپ نے سب دیکھنا ہے ایک دفعہ ضرور کی subtraction of decimals بھی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آگے آ جائے گا multiplication بھی آ سکتا ہے اس میں دیکھیں اچھا recognize like and unlike decimal یہ بڑا important ہے لائک decimal کون سے ہوتے ہیں consider the following decimals 33.3 it has one decimal place okay one twenty four point three five it has two decimal places اسی طرح یہ اگلا digit ہے اس میں تین decimal places اگلے میں چار ہیں اب like decimal places کیا ہوتی ہیں یا like decimals کیا ہوتے ہیں basically وہ decimals آپ کے like decimal کہلاتے ہیں جن میں decimal کے بعد یعنی اشاریہ کے بعد digits کی تعداد سیم ہو مثلا forty one point three five اور دوسرا digital میں لیتا ہوں one point zero six اب یہ دونوں like decimal ہیں کیوں like decimal ہیں کیونکہ ان میں decimal کے بعد یعنی اشاریہ کے بعد digits کی تعداد سیم ہے جیسٹوڈنٹس اسی طرح unlike decimal یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ایک نمبر ہے four point one six seven اور دوسرا نمبر ہے eight point six یہ دونوں unlike decimals ہیں کیوں کیونکہ ان میں اشاریہ کے بعد decimal کے بعد جو digits ہیں ان کی تعداد different ہے تو یہ like اور unlike decimals کی آپ کی example ہے اسی طرح ایک important note ہے ہمارے پاس we can transfer we can transfer unlike decimals to like decimals by adding zero as right side of the decimal parts تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک important بات ہے کہ آپ like decimals کو unlike decimals میں convert کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ کو طریقہ کار بھی بتایا گیا تو اس طرح ڈیر سوڈنٹس آپ نے read out کرنا ہے آپ کا جو target ہے ڈیر سوڈنٹس وہ یہ ہے کہ آپ نے at least chapter number 7 تک جانا ہے پھر انشاءاللہ میں مزید بھی آپ کو تیاری کرواؤں گا یہ سارے کا سارا کام آپ نے دیکھنا ہے اس کے سارا کچھ کو ایک دفعہ آپ نے اچھے طریقے سے reroute کرنا ہے اب اگلے chapter کی جانے پڑتے ہیں یہ سارا کچھ آپ نے دیکھنا ہے ڈیر سوڈنٹس اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ سارا کچھ پڑھایا کروں تو یہ بھی مجھے بتا دیجئے گا کہ سر آپ ہمیں سارا پڑھا دیا کریں تو آپ کمنٹ میں جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس یہ بڑا ہی important chapter ہے percentage اور fractions کا اس chapter کو دھیان سے دیکھئے گا chapter number 5 اور اس طرح اگلا 6 والا ہے chapter number 5 آگے ہے اسی میں یہ topic ہے percentage اب یہ percentage کا topic chapter 4 میں ہے dear students percentage ایک ایسا important ترین topic ہے جس میں سے MCQs ہر کلاس میں ہر test میں آتے ہیں چاہے آپ NTS کا test دے رہے ہیں چاہے آپ get journal کا test دے رہے ہیں چاہے آپ جو بھی test دیں آپ کے پاس journal test میں percentage بڑا important ہے تو percentage کے topic کو بڑے دھیان سے اور بڑے غور سے کیجئے گا اسی طرح chapter number 5 میں آپ کے پاس ابھی 4 ہے یہ سارا کو dear students آپ نے اچھے سے کرنا ہے جہاں پہ issue ہو مجھ سے discuss کریں اور مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو separate lecture بنا کے ضرور provide کروں پوچھ ہوں گا آگے ہمارے پاس distance time and temperature اس میں آپ کی conversion of units of length بھی ہے conversion ہے میٹر کو میٹر میں کیسے convert کرتے ہیں یہ chapter بھی آپ کا بڑا important ہے تو students اگر میں اور مزید بولوں گا تو آپ کی ویڈیو length ہوجائے گی اور ویڈیو length ہونے میں ویڈیو پر ویڈیو جو ریسیو کرنا بڑا مشکل بنتا ہے تو آپ کا جو کام ہوگا وہ chapter number 4 5 6 اور 7 head students اور مزید جتنے بھی students ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی تیاری کر سکیں اور آپ کو جو بھی lecture provide کیا جاتے ان کا میں upload کرتا ہوں یوٹیوب چینل ہے infinite پلس اس پر میں upload کرتا ہوں تو وہاں سے آپ again بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا انشاءاللہ next lecture میں میں آپ کو اردو کے کچھ important points کے بارے میں بتاؤں گا کہ اردو کی کچھ important information جو میں آپ سے share کروں گا اب ہی کل اتنا ہی اللہ حافظ